السلام علیکم ورمائے شاہد 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 شامدی بات کرنے کے بہت کے سیکنڈ آس پیڈلو کے ریویو کے بارے میں آج سیکنڈ آس اپسوڈ میں آپ کو نہیں دیکھا اس کے ماں کافی پریشان ہوتی ہے پندرہ دنوں سے سونیا کا کچھ پتا نہیں ہوتا بھی ہی جھگرو کہتی ہے وہ پریگنٹ ہے اور اس کے ماں کے غلط جاتی ہے اور دوسری طرف جہاں وہ مٹھائی لے کے جاتی ہے حمزہ جو ہے وہ ڈکٹر کے پاس جاتا ہے تلویڈ کہتا ہے کہ اس کو اچھی خاصی سزا ہوگی وہ ریپورٹس کروائی جاتی ہے اور تیمور اس کی ماں سے کہہ دیا تو وہاں سے نکلو یہ وہ اور وہی اتنی رفزار سے وہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی بوڈی جل کر راکھ ہو جاتی ہے اس کو اس کی یہ کی سزا مل جاتی ہے وہی آنے والے اپسوڈ میں ہم لوگے دیکھیں کہ اس طرح جگنو کو اس کی یہ کی سزا ملنے والی ہوتی ہے اسے پولیس جو ہے گریفتار کر کے لے جاتی ہے ہمزہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے وہی جو ہے اس کا بھائی اس کی جاتا ہے زمانت کروانے کے لئے لیکن زمانت نہیں ہوتا تھا وہ سپیٹر میں وہی ہمزہ ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے سونیا کو اس حالت میں تو جب پوچھتا ہے تو اس کے ماں اسے بتاتی ہے کہ سب کچھ کیا ہوا سونیا کے ساتھ وہی وہ جاتی ہے اس کی اخورم کی بیان اس سے ملنے والے سے کہتی ہے جب تک میں تمہیں پانچی کے تکتے پر نہیں دیکھی میں چینس ہے نہیں بیٹھوں گی نہیں دوسری طرح حمزہ جو ہے وہ سونیا کے پاس آتا ہے اسے بات کرنے کوشی کرتا ہے لیکن جو ہے وہ ابھی بھی اسی ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے حمزہ جو ہے کیسے اسے جو ہے کیا اسے زندگی کی طرف لا سکے گا کیا دونوں ایک خوشحال زندگی آپ گزار سکیں گے اور وہی جو ہے وہ رہان جاتا ہے اور جا کے جگرون سے ملتا ہے جگرون روتی ہے اب دیکھنے یہ آنے والے کیا ہوگا کیا جگرون جو ہے آپ ساری زندگی اپنی کاٹی کی چھہیل میں اور اس کو ہوگی موت کے سزا اور دوسری طرف کیا حمزہ اور سونیا جو ہے ایک اچھی لایف بزاریں گے این پر کیا ان دونوں کی شادی کو دکھائے جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے زیادہ دیچھے گا